کیا جمہوری نظام ناجائز ہے پاکستان کا جو نظام حکومت چل رہا ہے کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے یا پھر خلافت کا نظام ہونا چاہیے اگر خلافت کا ہونا چاہیے تو ہمارے دینی ادارے اور علماء اس کے لیے کام کیوں نہیں کر رہے محمد وقاس گوجرہ والا سے دیکھیں اسلام میں کوئی مخصوص طرز حکومت نہیں ہے یہ پہلے ذہن میں رکھ لیں کہ یہ والا نظام یہ والا طریقے سے حاکم آئے یہ والا طریقے سے حاکم آئے اصل یہ ہے کہ جو اس قوم کے پڑھے لکھے سنجیدہ اور عقل و شعور والے لوگ ہیں وہ سیلیکشن کریں کسی ایسے آدمی کی جس کے بارے میں ان کو پتا ہو کہ یہ اللہ کا خوف بھی رکھتا ہے گناہ کبیرہ سے بھی بچتا ہے اور ملک اور قوم کا خیر خواہ ہے وہ سیلیکشن کر کے کسی ایسے آدمی کو بنا دیں اور وہ آدمی جو خود بننا چاہتا اس کو تو بالکل نہ بنایا جائے تو ہمیں قرآن و سنت سے اتنا پتا چلتا ہے کہ اصل طریقہ یہ ہے لیکن یہ اصل طریقہ دنیا میں کئی ہے نہیں یعنی ہوتا تو بہت اچھا تھا اور جو چیز آپ کے اختیار یعنی اگر مجھ سے پوچھیں گے تو میں تو کہوں گا بھی ایسا ہونا چاہیے کیونکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب ایسے ہوا پھر حضرت عمر کا انتخاب ایسے ہوا کہ حضرت ابو بکر نے سمجھدار لوگوں کی کمیٹی بنا دی اس میں بھی سب لوگوں سے مشورہ نہیں کیا سمجھدار لوگ کی کمیٹی بنا دی سوری حضرت عمر نے حضرت عمر کو خود ہی نامزد کر دیا کیونکہ آپ جانتے تھے ان سے بہتر کوئی بھی نہیں ہے تو بہت اچھلا خلیفہ خود بھی نامزد کر سکتا ہے اور حضرت عمر نے کمیٹی بنا دی اس کمیٹی نے پہلے حضرت عثمان کو منتخب کیا حضرت عثمان کے بعد انہوں نے حضرت علی کو منتخب کیا تو یہ اصل طریق ہے لیکن دوسری طرف ہمیں حدیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ اگر اس اصل طریقے پر عمل نہیں ہو رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے اسمعوا وعطیعوا ولو سلط علیکم رجل حبشی کیا انا رأسہ زبیبہ یعنی سب سے بہتر طریقہ بھی اسلام نے ہمیں بتا دیا اور سب سے بتر طریقہ بھی بتا دیا اور دونوں کا حکم کیا وہ بھی ہمیں بتا دیا بہت اہم بات ہے اس کو غور سے سنیں سب سے بہتر طریقہ وہ جو حضرت ابو بکر کی سیلیکشن کا تھا کہ مکہ اور مدینہ کے سمجھدار ترین لوگ جمع ہوئے انہوں نے حضرت ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت کرنا شروع کر دی یہ بھی جائز ہے یہ بھی جائز ہے کہ خلیفہ خود نامزت کرے کہ میرے بعد یہ ہوگا جیسے حضرت عمر کا حضرت ابو بکر نے انتخاب کیا اور حضرت ابو بکر نے ظاہر ہے نہ اپنی رشداری دیکھی بلکہ امت کی خیر خواہی دیکھی پھر یہ بھی ہے کہ حضرت عمر نے کمیٹی بنا دی اچھے افراد کی بھئی یہ جس کو منتخب کریں گے تو اصل تو یہ طریقہ ہیں لیکن حدیث میں جو بخاری مسلم کی میں نے حدیث پڑھی اس میں بدترین طریقہ بھی ہے اس کا بھی تذکر ہے بدترین کیا ہے کہ ایک آدمی جسے نہ پبلک پسند کرتی ہے جس کی نہ ووٹنگ ہوئی ہے نہ مشورہ لیا گیا نہ یہ دیکھا گیا کہ یہ خیر خواہی حتیٰ کہ شکل بھی نہیں دیکھی گئی وہ کیا کرتا ہے ظلم کی بیس پر تلوار چلاتا ہے اور لوگوں کی گردنیں کاٹتے 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 ایک حکومت پہ مسلط ہو جاتا ہے ظالم حکمران جسے کہا جاتا ہے آمیریت جسے کہا جاتا ہے تو اگر وہ غلط طریقے سے کوئی آیا اور اس میں ایبیلیٹی ہے ہی نہیں حاکم بننے کی لیکن وہ بن گیا حاکم حاکم کی ڈیفینیشن کی ہے پاور ملکی اس کے ہاتھ میں آگئی قوم کی پاور جو ہے نا ایک ریاست کی لگام اس کے ہاتھ میں آگئی ہے تو جب وہ اس اسٹیج پہ پہنچے گا اس کا اس طرح سے آنا تو غلط تھا لیکن جب وہ پہنچے گا تو بخاری مسلم کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسمعو وعطیعو سنو اور اطاعت کرو وَلَوْ سُلِّتَ عَلَيْكُمْ رَجُلٌ حَبْشِيٌ اگرچہ حبشی غلام تم پر مسلط ہو جائے ایک تو حبشی کا مطلب یہ کہ شکل بھی اچھی نہ ہو انسان کم از کم وزیر آزم یا صدر کی یا خلیفہ کی پرسنیلیٹی تو دیکھتا ہے نا کہ یار چلو کام اچھے نہیں شکل تو اچھی ہو فرمایا شکل بھی اچھی نہیں ہے اور دماغ بھی ایسا ہے اس کا کان نرہ سوز عبیبہ کشمش کی طرح پچکا وقت سر ہے اس کا کھوپڑی اس کی کشمش کی طرح ہے یعنی ادھر سے بھی خالی ہے لیکن جب مسلط ہو گیا تو اب غلط ہوا لیکن بعض کام کرنے سے پہلے غلط ہوتے جب ہو جاتے ہیں تو اب وہ ریورس نہیں ہوتے جیسے دوسری شادی کا میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ بعض لوگوں کے لیے دوسری شادی صحیح نہیں ہوتی لیکن جب ہو گئی ہے تو اب ہم ان کو طلاق کا مشورہ نہیں دیتے کہ اب آپ ڈیورس دیں دوسری کو اب ہو گئی تو ہو گئی تو وہ کل لوگوں کے لیے صحیح نہیں ہوتی جن میں حوصلہ نہیں ہے تپڑ نہیں ہے عدل نہیں کر سکتے تو ان کو پہلے سے اندازہ نہیں تھا کہ کیا رییکشن ہوگا یہ ان سب چیزوں کے لیے تیار نہیں تھے سنہری خواب دیکھ کر وہ شادی کر رہے تھے تو بعض چیزیں کام کرنے سے پہلے غلط ہوتی ہیں ہو جائیں تو اب انہی کو کسی طرح نبھانا ہوتا ہے تو ان میں بھی یہی ہے کہ اگر کوئی غلط طریقے سے بھی حاکم بن جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اب آپ نے اس کی اطاعت کرنی ہے اس کے خلاف اب آپ تلوار نہیں اٹھا سکتے کیونکہ اصول اور ذابطہ یہ ہے کہ بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے چھوٹی مصیبت کو برداشت کیا جاتا ہے اب وہ بڑی مصیبت آگئی یہ حاکم بن گیا ہے لیکن اگر آپ اس کے خلاف تلوار اٹھائیں گے تو مسلمانوں کے قتل ہوگا ریاست دو ٹکڑوں میں تقسیم ہوگی وجہ کیا ہے کہ ظاہر ہے اس کے پاس پاور تھی تبیہ تو آگیا نا وہ تو آپ کیسے لڑ سکتے ہیں اس کے خلاف جو پاور کے ذریعے آگیا ہو تو اس کا مطلب پاور اس کے پاس ہے اور اللہ نے دنیا کو اسباب سے جوڑا ہے تو آپ اس کے خلاف لڑیں گے تو وہ مار دے گا آپ کو جیسے حجاج بن یوسف کے خلاف بغاوت ہوئی کتنا ظالم بادشاہ تھا لیکن بغاوت ناکام ہوئی اور اتنے بڑے بڑے علماء صلحہ قتل ہوئے بنو امیہ کے خلاف بغاوت ہوئی بغاوت کرنے والے بڑے نیک لوگ تھے بنو عباس تھے حضرت عباس کی آل اولاد تھی مگر اس بغاوت کا نقصان کیا ہوا کہ خلافت دو ٹکڑے میں بڑھ گئی تو اب ہم یہ کہتے ہیں کہ جمہوریت کا جو موجودہ طریقہ ملک میں چل رہا ہے یہ بالکل غیر شرعی ہے اس میں تو دور آئی نہیں ہو سکتی کیونکہ ایک جاہل کے ووٹ کی بھی وہی ویلیو ہے جو ایک پڑے لکھے کے ووٹ کی ویلیو ہے اگر اس کو اسلامی لانا ہے تو آپ نے پڑے لکھے کی ویلیو کو ووٹ کی ویلیو کو بڑھانا ہے آپ نے آئین تو ہمارا بنا ہوا ہے پہلے سے اسلامی حکومت میں حاکم کو آئین تو قرآن و سنت ہے اس کا پابند ہے وہ آئین چینج کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے جو آئین کی بیسک شیخ ہوتی ہے کیونکہ ملک میں قرآن و سنت کے علاوہ اسلام نہیں مانتا تو اس پر تو کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا باقی حکمران آئے گا کیسے تو اصل طریقہ تو یہ ہے جو حضرت عبو بکر رضی اللہ عنہ کی سیلیکشن کا تھا کہ آپ پڑے لکھے لکھے لوگوں کی ووٹ کو ویلیو دیں آپ اور جو قوم کے سمجھدار لوگ ہیں لیکن ایسا ہے نہیں تو جب نہیں ہے ایسا اور ہم اس نظام کو چینج بھی نہیں کر سکتے تو جیسا ہے اسی میں جتنی خیر لا سکتے ہیں آپ لے آئیں آپ اگر بیورو کریسی میں بڑی تعداد میں لوگ پہنچ جاتے ہیں اور اسمبلیم میں بڑی تعداد میں پہنچ جا کے پہنچ کر اس جمہوریت کے اس موجودہ سیٹ اپ کو اگر چینج کر لیں اور کہیں کہ جو پڑے لکھے لوگ ہیں ان کے ووٹ کی اتنی ویلیو ہے جو انپڑے ہیں ان کے ووٹ کی اتنی ویلیو ہے پڑے لکھے لوگوں کی ویلیو زیادہ ہوگی اور جو بیچارے بالکل فارغ ہیں ہر طرف سے ان کی ویلیو ووٹ کی کم ہوگی تو یہ بڑا اچھا نظام ہو جائے گا کیونکہ پڑے لکھے لوگوں کو پھر بھی کچھ تھوڑا بہت آئیڈیا ہوتا ہے دینداروں کی ویلیو اس کے ووٹ کو زیادہ ویلیو دی جائے تو ایڈوکیشن پر میں سمجھتا ہوں کہ مدار ہونا چاہیے اس میں اختلاف ارائی بھی ہو سکتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایڈوکیٹڈ آدمی کے ووٹ کی ویلیو کم از کم تین چار گناہ زیادہ ہونی چاہیے ایک ایسے آدمی کے ویلیو ووٹ سے جو بلکل پڑا لکھا نہ ہو اس کو کچھ آتا ہی نہ ہو بلکہ اس کی ویلیو کی کوئی اس کی ووٹ کی ویلیو ہی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اس کو کیا پتا وہ تو یہ دیکھے گا کہ کس نے میرے ملک میں سڑک بنا دی کس نے میرے ملک میں یہ بنا دیا وہ ظاہر چند چیزوں اس کو اندر کیا پتا ہے کہ ملک کیسے کھوکلا ہو رہا ہے ملک کا کیا بیڑا غرق ہو رہا ہے اس کو اندر کی چیزیں نہیں پتا ہوتی ہیں عوام کو بے عقوب بنانا جمہوری حکمرانوں کے لیے بہت آسان ہوتا ہے دو چار نعرے لگا لگا کے وہ عوام بھیڑ بکریوں کی طرح پیچھے چل پڑتی ہے تو وہی ہو رہا ہے کہ آپ دیکھیں نا کیا حال کیا ہوئے میں کیا جگہوں کے نام لے لے کے بتاؤں آپ کو خود لوگ سمجھدار ہیں کہ ان جمہوری حکمرانوں نے بیڑا غرق کیا ہوئے تو یہ جمہوریت کا بڑا غلط نظام ہے ہمارے ملک میں لیکن اب کرنا کیا ہے بات یہ ہے کہ یا تو اب اس سیٹ اپ کو آپ چینج کرنے وہ چینج کرنی سکتے تو اب اسی میں آپ جتنا شر کو کم کر سکتے ہیں کریں وہ کیسے ہوگا کہ ووٹ اگر آپ نہیں دیں گے تو آپ جس کو بہتر سمجھتے ہیں اگر آپ اس کو ووٹ نہیں دیں گے تو وہ جو کرپٹ آدمی ہے اس کا ووٹ بڑھ جائے گا اور وہ آ جائے گا پھر یہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ جمہوریت کفر اور جمہوریت غیر اسلامی کہہ کہہ کے الیکشن کا بائیکارٹ کر لیتے ہیں اور وہ بے دین قوتوں کو فائدہ پہنچا دیتے ہیں تو بائیکارٹ نہیں کرنا ہے اب آپ نے اسی کا حصہ بن کے سمتنگ اس بیٹر دین نتنگ کہ آپ پورے سسٹم کو چینج نہیں کر سکتے تو بھائی اسی سسٹم میں جتنی چینجنگ آپ لا سکتے ہیں اتنی لیا ہے تو بائیکارٹ کرنے سے نقصان یہ ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں ہم تو ووٹ ہی نہیں دینا کیونکہ یہ نظام ہی غلط ہے تو نظام غلط ہے تو ووٹ جو نہیں دے رہا وہ بھی دے رہا ہے اصل میں وہ اپنے مخالف کو پھر ایک ووٹ بڑھا رہے اس کا تو اگر آپ سارے بائیکارٹ کر کے بیٹھ جائیں گے تو جو جاہل لوگ ہیں وہ تو ووٹ دے رہے ہیں جا جا کے وہ پھر غلط لوگ حاکم بنتے رہیں گے اور لوگ یہ بھی کہتے ہیں تو اس لیے آپ اسی نظام میں جتنی تبدیلی لا سکتے ہیں وہ لائیں بائیکارٹ نہیں کر سکتے آپ اس نظام کا بائیکارٹ سے نقصان ہوگا اور بغاوت بھی نہیں کر سکتے اس لیے کہ بغاوت سے کیا ہوگا خلافت نہیں آ جائے گی بلکہ جو ٹوٹے پھوٹے مسلمان ملک بچے ہیں نا ٹکڑوں کی شکل میں یہ ایک خلیفہ بے جمع ہونے کے بجائے ان کے مزید بیس تیس ٹکڑے ہو جائیں گے یہ ہوگا جیسے لیبیا میں ہوا ہے عراق میں ہوا ہے عراق میں تو خیر جو امریکہ اور ان طاقتوں نے جو گیم کھیلا وہ ساری دنیا کے سامنے لیکن لیبیا میں حاکم کے خلاف کھڑا کیا اور جو خیر تھی اس سے بھی گئے تو یہی نقصان ہوگا تو ہم کہتے ہیں خلافت کے نام پہ امت کو مزید مت توڑیں آپ لیبل بہت اچھے استعمال ہوتے ہیں اب مثال کے طور پر پاکستان میں اگر اللہ نہ کرے بغاوت ہوتی ہے خلافت کے نام پہ تو آپ اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ کوئی بہت خوبصورت خلیفہ آ جائے گا یہ ہوگا کہ ملک چار ٹکڑوں میں بڑھ جائے گا سعودی عرب میں اگر بغاوت ہوتی ہے خلافت کے نام پہ کہ ہم بادشاہت کو ختم کریں خلافت لائیں گے خلافت بلافت نہیں آئے گی سعودی عرب ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گا اور جو اسلام دشمن قوتیں وہ وہ وہاں اور زیادہ مستحقم ہو جائیں گی اور زیادہ ان کے فائدے حاصل ہوں گے اس لیے جتنے بچے گچے اسلامی ملک بچے میں ان کو بچاؤ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آج لوگ امت کو چار فقہ سے ہٹاتے ہیں کہ چاروں فقہ امت میں بن چکے ہیں ہنفی مالکی شافی حنبلی ہم قرآن و سنت پہ لاکر سب کو ایک کریں گے تو ایک نہیں کرتے ایک پانچوے فرقہ بنا لیتے ہیں اور پھر پانچوے کے پھر آٹھ دس اس کے اندر سے فرقیاں نکلتی ہیں بہت ساری تو لیبل بہت اچھے اچھے لگ رہے ہیں لیکن امت اس سے جڑنے کے بجائے ٹوٹی چلی آ رہی ہے تو جو بچے کچھے اسلامی ملک بچے ہوئے ان کی قدر کریں ان میں آپ سانس لے رہے ہیں انہی میں آپ جس حد تک اسباب اور وسائل اختیار کر کے خیر لا سکتے ہیں لائیں تو وہ خیر کس طرح سے آئے گی ایڈوکیشن کی طرف توجہ دیں میں اکثر واقعہ سناتا ہوں دوبارہ میں سنا رہا ہوں لاہور سے ایک صاحب کا فون آیا ہے کہ لاہور میں ہائی کورٹ کے جج نے غیر شریف حیصلہ کی ہے آپ جج کے خلاف بیان کریں میں نے کہا جج کے خلاف بیان کر کے میں اندر ہو جاؤں گا غیر شریف حیصلہ تو تبدیل نہیں ہوگا تو کہیں پھر کیا کریں وہ مجھے کہنے لگے میں نے کہا یہ کریں کہ آپ کے کتنے بیٹے ہیں انہوں نے کہا تین بیٹے میں نے کہا آپ تینوں کے بارے میں یہ ویجن بنائے کہ میں نے تینوں کو سپریم کورٹ کا جج بنانا ہے تو کم از کم ہائی کورٹ کے تو بنی جائیں گے اور ان کی پہلے سے تربیت کریں آپ کہ غیر شریف حیصلے نہیں کرنا آپ نے ملک میں خیر لے کر آنی ہے کرپشن کو ختم کرنا ہے جو بھی ہے تو پہلے سے جب ویجن بنے گا ویجنری لوگ سی ایس ایس کریں گے اور بیوروکریسی میں جائیں گے تو انشاءاللہ پھر خیر آئے گی تو یہ جو طریقہ خیر لانے کا ہے ایک دم اٹھو اور یوں یوں کر دو اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا اس سے آپ ختم ہو جائیں گے اور کچھ نہیں ہوگا تو ترکی میں دیکھیں طیب اردوگان کا جو طریقہ ہے وہ لانگ ٹرم پالیسی ہے بہت اچھے نتائج اس کے نکل رہے ہیں انشاءاللہ آج جو ترکی آپ کو نظر آ رہا ہے چالیس پچاس سال کے بعد ترکی بلکل چینج ہو چکا ہو گا انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ سے پوری امید ہے ایک بہترین اسلامی کے سٹیٹ بن چکا ہوگا تو وہ جس ٹریک پر چل رہے ہیں ابھی تو آپ کو ترکی میں بےہیائی نظر آ رہی ہے لیوریلزم نظر آ رہی ہے لیکن بہت چینج ہو چکا ہے ترکی کل کا ترکی میں اور آج میں بڑا فرق ہے اور انشاءاللہ فیوچر میں اور کیونکہ انہوں نے اسکول پر محنت کی اسکولنگ سسٹم کو اچھا کی اب مسجدوں کے باہر انہوں نے ہوتل بنائے لڑکے ہوتلوں میں آتے تھے چائے پیتے تھے اس بہانے وہ تھوڑا سا ان کا مسجد کا بھی لنک ہوا مسجد سے امام سے مسجد کے آئیمہ کرام سے ان کا اٹھنا بیٹھنا ہوا میں تو ترکی گیا ہوں ایسی زبردست پولیسی ان لوگوں نے اختیار کی ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی بہت بصیرت کے ساتھ کوئی بغاوت والا دنڈے والا راستہ انہوں نے اختیار نہیں کیا ہم چاہتے ہیں ایک دم سے انقلاب آ جائے اور جمہوریت کفر اور جمہوریت یہ ہے جمہوریت ہوں ہے ایسے باتیں کر کر کے پھٹ پھٹا کے ختم ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ جیلوں میں چلے جاتے ہیں اور بہت سے ملک تخصیم ہو گئے تباہ برباد ہو گئے وہ بین الاقوامی طاقتوں نے ان کو یرغمال بنا لیا بین الاقوامی طاقتوں نے ان کے رہے صحیح وسائل پہ بھی ہڑپ کرنا شروع کر دیا تو اس لیے مسلمانوں کو ابھی جوڑنے کی ضرورت ہے مزید ٹوٹنے کا ہم تحمل نہیں کر سکتے آپ ایڈوکیشن کی طرف توجہ دیں اچھے لوگ ایڈوکیشن میں آئیں فوج میں جائیں اور پولس میں جائیں جو بیوروکریسی میں جو پیک کے ہودے ہیں ان میں اچھے لوگوں کو بھیجیں آپ اپنی اولادوں کا ویجن بنائیں کہ میں نے ایسا کرنا ہے تو انشاءاللہ دیکھیں آج نہیں بیس تیس چالیس اچھے سکول بنائیں آپ جن میں ایڈوکیشن بہت اچھی ہو لیکن محول اسلامی ہو اور ویجنری لوگ ہو اس میں تو آپ دیکھیں کیا انشاءاللہ انقلاب آئے گا موسیقی موسیقی